بات سار یہی ہے کہ جی قائدہ 1947 میں پاکستان ازاد ہوا 1948 میں 11 ستمبر پاکستان دوبارہ کیپچر ہو گیا لال وردی سے خاکی پر آ کر ہم تو ابھی تک چودہ انگز مناتے ہیں ازادی کا دن مناتے ہیں آپ نے بولا کیپچر لال وردی سے خاکی پر آیا اور پھر کیپچر ہو گیا 1971 میں اگر ہم بات کریں تب سے لے کے اب تک دو سال تین سال پہلے تک بات کریں 2020 تک بات کریں ہم یہی کہتے ہیں انڈیا نے جون سا وہ بنگلہ دیش کو لیدہ کر دیا انڈیا نے یہ کر دیا آج آپ بھی کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ہماری فوج نے کیا دیکھیں کہتے تو ہم ابھی کہنا ہم ابھی نہیں چاہتے تو یہ آپ کا اختیار تو نہیں ہے نا 71 میں کیا ہوا تھا یہ ہوا تھا نا جو جیت کیا ہے آپ نے اس کو حکومت پاکستان کا بیڑا کر رہا کیا تھا اس ٹائم ہم نے الزام اور آج تک یہ تو بھی دو سال پہلے تک دو سال پہلے تک ہم یہی کہتے ہیں وہ انڈیا نے کیا ہے یہ تو اب ہم مان رہے ہیں نا آپ دیکھیں ہو نا وہ لوگ انہوں نے اپنے نظام کو ٹھیک کیا فوج کو اس نظام سے نکالا تو وہ کہاں پہنچ گئے اس کا ذمہ دار کون تھا اس کا ذمہ دار انڈیا تھا اس کا ذمہ دار ہم خود تھے اس کے ذمہ دار ہم تھے ہمارے اندر جو ایسے اناثر تھے جو انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ بیکار کی بات ہے لیکن یہ کہ ہمارے اندر غزدار تھے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے یہ جو نیٹ ہے انٹرنیٹ ہے یا یہ الیکٹرونک جو ہے یہ الیکٹرونک مینز آف کمیونکیشن ہے کل کو پھر کوئی بھی حکومت اٹھ کے یا ریاستی ادارہ اٹھ کے کہہ دے گا گاڑیوں کے بجائے کھوتے ریڈیوں پہ جاؤ تو ہم سارے کھوتے ریڈیوں پہ جائیں گے ہم کو وہی جو عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کو کمی ہیں تمہارے we are not your slaves ایپ کریئٹ ہو رہی ہے اداروں کے اگنز یا لوگوں کے اگنز اسے پہلے تک تو ہمیں یہ نیریٹیف بیچا جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ جو ہوا نائنٹین سیونٹی ون میں انڈیا نے کروایا آج ہم ہمارے لیڈر ہوں یا پبلک ہو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نہیں کیا ہمارے ہی قصور تھا یہ تو نون تھا لیکن ماسس کو نہیں تھا ایک خاص طبقے کو جو پڑھا لکھا جو کتاب ہے اسے پتا تھا کہ یہ ریالیٹی کیا ہے لیکن یہ آواز نہیں تھی کوئی سننے والا نہیں تھا یا پھر درتے تھے لوگ بولتے تھے بولتے ہوئے لکھتے ہوئے درتے تھے سین اب یہ ہوا ہے دیکھیں اگر اس وقت عمران خان کو یہ ریلیز نہ کرتے تو بہت ہمیں تو بہت زیادہ یہ تھا کہ بلوچستان اور آپ کا کے پی کے وہ الہدہ ہو جائے گا بلکل اسی طرح جیسے بٹو کے زمانے میں ہوا تھا حالات بھی وہی تھے واقعات بھی وہی تھے کل آپ کے لیڈر نے ایک سپیچ بھی کی جس میں یہ کہا گیا کہ 1971 میں بھی یہی کنڈیشن تھی اور تب کیا یعنی آرمی کو یا اسٹریبلشمنٹ کو یہ بولا کہ کیا تب آپ نے پاکستان کو ملک کو بچایا نہیں بچایا اب بھی وہی کنڈیشن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی 1971 جیسے کنڈیشن اور اللہ نہ کرے کہ ابھی بھی ویسا کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں اگر اس وقت عمران خان کو یہ ریلیز نہ کرتے تو بہت ہمیں تو بہت زیادہ یہ تھا کہ بلوچستان اور آپ کا کے پی کے وہ الہدہ ہو جائے گا بلکل اسی طرح جیسے بٹو کے زمانے میں ہوا تھا حالات بھی وہی تھے واقعات بھی وہی تھے اور مگر صرف فرق جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا ڈیفرنس تھا زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا جی 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 پی ٹی وی بھی کیا تھا وہ ابھی بھی انہوں نے سارے ملک میں جیشن کی خبر دی تھی نا پی ٹی وی والوں نے تو پی ٹی وی وہی تھا بس بات ساری یہی ہے کہ جی قائد 1947 میں پاکستان ازاد ہوا 1948 میں 11 ستمبر پاکستان دوبارہ کیپچر ہو گیا لال وردی سے خاکی پر آ کر لال وردی سے خاکی پر آیا اور پھر کیپچر ہو گیا مائلی آزم نے جو رول دیا تھا اس پہ کیا کہا تھا کہ مگر ابھی ہمیں یہ آزادی نہیں ہے کہ میں کھل کے کچھ بھی بول سکوں میں نے کیا کوئن کی طرح سے کوئی اوٹ دیا وائے میں لانڈن کی نہیں ہوں میں پاکستان کی ہوں کوئن کو اوٹ دیتے ہیں تو کیا ہم نے یہاں اوٹ دیا وائے کہ ہم کسی ادارے کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف نہیں بول سکتے ادارے کے خلاف تو ابھی بھی نہیں کوئی بولتا تو اس شخصیت اگر اس ادارے کی ہے تو وہ مقدس گائے ہے ہم نہیں بول سکتے کیوں ابھی تو عمران حان صاحب ڈریکٹلی کہتے کل نظر آئے ہیں جیسے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بولایا کہ آئی ایس پی آر صاحب آپ تب پیدا بھی نہیں تھے ہوئے جب میں پاکستان کو ڈیزنٹ کر رہا تھا تو کیا پاکستان میں غداری کا ایلیمنٹ جو کہ لیں یا ٹیک کہ لیں وہ آپ کسی کو بھی کبھی بھی دے سکتے ہیں جی اس قانون میں یقیناً ترمیم ہونی چاہیے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر کوئی غدار نہیں ہے نہ میں ہوں نہ آپ ہیں ہم سب محبے وطن ہیں شاید اسی لیے دیکھیں یہ پاکستان بنانے والے کھڑے ہیں اور یہ پاکستان بچانے والے کھڑے ہیں تو اب آپ بیسکلی ہمیں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جو میری اگلی نسل بھی آئی بھی ہے نہ یہاں پہ میرے بچے بھی آئے ہیں تو میں ان کو یہ کہوں کہ بیٹا پاکستان سے زندہ بھاگ ہم نے ابھی یہی کنسیپٹ رکھنا ہے کہ پاکستان زندہ بھاگ لیکن جو سیچویشن بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے جی بات یہی ہے کہ وہ سیچویشن یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ ہم یہی کہتے رہیں گے اور یہی کہتے ہوئے مر جائیں گے پاکستان زندہ بھاگ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے لیکن اداروں کو بھی چاہیے کہ یہ ہمارا جو پاکستان زندہ بھاگ کا نارہ ہے اس کی تھوڑی سی ہیا کی جائے اور اس کو اس نارے کو ایسا ہی رہنے دیا جائے نائنٹین سیونٹی ون میں اگر ہم بات کریں تب سے لے کے اب تک دو سال تین سال پہلے تک بات کریں ٹونٹی ٹونٹی تک بات کریں ہم یہی کہتے ہیں انڈیا نے جونسا وہ بنگلہ دیش کو لعدہ کر دیا انڈیا نے یہ کر دیا آج آپ بھی کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ہماری فوج نے کیا دیکھیں کہتے تو ہم اب بھی کہنا ہم اب بھی نہیں چاہتے آپ اس وقت ملک کے حالات ٹھیک کر دیجئے ہم پھر آپ ہی کے ساتھ ہیں ہم ایک ہیں ہم مٹھی بند کے رہیں گے تو ہم ترقی کریں گے ہم مٹھی بند کے رہیں گے تو یہ وطن آگے چلے گا مگر ہم نے دوست مٹھیاں کھول دی ہیں عمران خان بات مٹھی بند کرنے ہی کی کر رہا ہے آپ اس بات کو سمجھیں بائیس کروڑ عوام کے حق کے رائے دہی کو استعمال کرنے دیں الیکشن کرائیے آج پتہ لگ جائے گا کون کس کے ساتھ ہے یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے آپ نے بولا عمران خان صاحب ابھی بھی مٹھی بند کرنے ہی مطلب یونٹی کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی ایک منٹ پہلے آپ نے یہ بھی بولا کہ اگر عمران خان صاحب کو نہ چھوڑتے تو بلوچستان علیدہ ہوتا ہونے کا شک ہو سکتا تھا جی ہو سکتا تھا تو اس لیے کہ جب آپ ایک ایسا لیڈر پکڑیں گے کہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے مقدمہ غلط آپ عدالت میں آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا آپ کیسے عدالت سے کسی کو پکڑ کے لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ غلط ایجیٹیشن نہیں ہونی چاہیے تھی کوئی بھی پڑھا لکھا دیکھیں عمران خان نے بھی ایجیٹیشن کی خلاف بات کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے اناثر تھے جو اکسا رہے تھے لوگوں کو ان کی ویڈیوز بھی ہیں جو ہمارے بہت جاننے والے گئے تھے انہوں نے بھی اس چیز کی گوائی دیئے کہ وہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو اکسا رہے تھے ایگریویٹ کر رہے تھے کہ جی آپ جائیے حملہ کر دیجئے یوں کر دیجئے میں اور آپ تو نہیں حملہ کر سکتے ہم آج بھی یہاں پیسفل کریں اگر ابھی یہاں پولیس آئے اور ہمیں آ کے اٹھانے کیلئے کریں تو غلط ہوگا یا صحیح ہوگا غلط ہوگا دیموکریسی میں جو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پورا من طریقے سے ان فیوچر کیا نظر آ رہا ہے یہی پروٹیسٹ چلتے رہیں گے جیسے ہم پچھلے چھ ماہ سے یا ایک سال سے دیکھ رہے ہیں ہر ہفتے دو ہفتے بعد پروٹیسٹ اور اب تو ایک دن دو دن بعد پہ آگئے ہیں دیکھیں اب سارا کچھ اس وقت عدالتوں کے ہاتھ میں ہیں اللہ کرے جس طرح سے ابھی تک فیصلے ہوتے آئے ہیں اسی طرح صحیح فیصلے ہوں اور عدالت جو ہے وہ الیکشن کرا دے سارا حل اس وقت پر ام طریقے سے الیکشن کے اوپر ہے الیکشن کرایئے ملک بچائیئے اچھا لگا بات کر کے السلام علیکم صاحب آپ کا نام حمیز حمیز صاحب یہ بتائیں کافی ایج ہے آپ کی 1971 میں کیا ہوا تھا اگر آپ کو پتا ہو تھوڑا سا مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو بتائیے دیکھیں 1971 میں جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اس کا ذمہ دار کون تھا اس کا ذمہ دار انڈیا تھا اس کا ذمہ دار ہم خود تھے اس کے ذمہ دار ہم تھے ہمارے اندر جو ایسے اناثر تھے جو انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ بیکار کی بات ہے لیکن یہ کہ ہمارے اندر غدار تھے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے آئندہ بھی رہیں گے اس کا ملکہ چینج تو نہیں آئے گا نہیں چینج آئے گا چینج آئے گا چینج اس طرح آئے گا کہ پہلے جس تعداد میں تھے اس تعداد میں اس کے بعد نہیں ہوئے اب اس کے اس طرح کم ہو گئے آئندہ انشاءاللہ اس طرح کم ہوں گے اور غدار جو ہوتے ہیں وہ ہم پیدا نہیں کرتے وہ پیسہ پیدا کرتا ہے پیسے پر بکنے والے لوگ کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہ آپ نے جو پکڑا ہے حقیقی ازادی آئین بچاؤ پاکستان ابھی ہم ازاد نہیں ازاد تو ہے پر جو حالات کر دیئے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے لوگوں نے آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں وہ اس کی وجہ سے ہم وہ چیز نہیں کر سکتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں کبھی کشمیر کی ازادی کی بات کرتے ہیں کبھی فلسطین برما کی ازادی کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ آج ہم نے حد ازادی کے بورٹ اٹھائیں یا لے کے رہیں گے آزادی ہمیں سپریس کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں وہ ہمیں الیکشنز ہی ہونے دے رہے تو اور کیا کر سکتے ہیں ہم ہمارا رائٹ الیکشن اب الیکشنز ہی کرنے دے رہے تو اور کیا کر سکتے ہیں عمران خان صاحب نے جو نائنٹین سیونٹی ون کے حوالے سے کل بات کی ہے کہ اگر یہی سیچویشن ابھی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی تو دوستو میں ہوں صحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی عمران خان صاحب نے کا راج سپیچ کی جس میں انہوں نے بہت سکھ سٹیٹمنٹ دی ہیں اور اس ٹائم ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز موجود ہیں ان سے بات کریں موجود ہے ہم عوام موجود ہیں ہم عوام موجود ہیں اس ٹائم میرے ساتھ پاکستان کی پبلک موجود ہے ان سے بات کریں گے عمران خان صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بڑے بڑے جرنلیسٹ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب ڈائریکٹلی جیسے انہوں نے کل پراپر نام لے کے بولا ہے کہ آئی ایس پی آر صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا اسلام علیکم آپ کا نام مراد آج پھر پاکستان کی عوام سٹکوں پہ آ رہی ہے جہاں جہاں جس گلی جس چونک سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر لوگ سامنے آ رہے ہیں مجھے بتائیں کل رات جو خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے ایک نائنٹین سیونٹی ون کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تب بھی میڈیا کو بلیک اوٹ کیا گیا تب بھی جون صاحب پبندیاں لگائی گئیں اور جو پارٹی زیادہ ووٹ لے کر آگے آ رہی تھی اسے نہیں آگے لائیا گیا اور پھر ملک ٹوٹ گیا ابھی بھی وہی کنڈیشن ہے کیا کہنا جائیں گے جی میں یہ کہوں گا کہ اس میں غلط کیا کا ہے عوام جو ہے وہ اس کا حق ہے ریاست کا کیا مطلب ہے آپ ڈیفینیشن دیکھیں جا کے کسی بھی لغت میں جا کے دیکھیں یا ڈکشنری میں جا کے دیکھیں ریاست ریاست مینز نیشن قوم ریاستی ادارے اس پارٹ آف ریاست نوٹ دی ریاست جب ریاستی اداروں نے ریاست پہ جبر کی ہے اور پورے سال دکھایا ہے کہ جو ہمارا جو پٹن ہے پوٹلو نہ ہم کسی قانون کو مانتے ہیں نہ کسی دستور کو مانتے ہیں تو پبلک نے اگر ریعک کی ہے وہ عوام نے ریعک کی ہے کہ تم پہلے ہمیں پورا ساتھ بدماشی ویگو بیجو یہ بیجو وہ بیجو سارا لوگوں کو تم اٹھاتے پھرو غیر قانونی سپریم کورٹ کا جب سٹرکچر ہی نہیں رہا اس معاشرے کا تو پھر کون سی ادارے میرے خیال میں سب سے بڑا ادارہ ہی عوام ہوتی ہے کیونکہ عوام ہے تو سارے ادارے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ بھی یہاں پر موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام بچے آپ ادھر روڈ پر موجود ہو کیا کر رہے ہو مظلہ بھی اپنے پبلک کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ کس لیے آئے ہیں آپ یہاں پہ بتائیں گے چلیں اچھا یہ یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے تھے جو پروٹسٹ ہوتے تھے یا لوگ سڑکوں پہ آتے تھے بچے نہیں تھے آتے خواتین نہیں تھے آتی اب خواتین بھی ہیں بڑی تعداد میں بلکہ زیادہ تعداد میں مجھے پیچھے نظر خواتین آ رہی ہیں اور بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ اویرنیس ہے یا جذباتیت ہے جذباتیت اور اویرنیس دونوں ہیں جذباتیت نہ کہ we are sick and tired of all state institution oppression ہم زیادہ داروں کے جبر سے اب تنگ آگئے ہیں میرے پچیس جاننے والے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں بیسک آپ جس کا دیل چاہتے دیکھیں انٹرنیٹ سوشل میڈیا سب کچھ بان گاڑیاں جو ہیں وہ مکینیکل communication ہوتی ہیں means of communication ہوتی ہیں یہ جو نیٹ ہے انٹرنیٹ ہے یا یہ electronic جو ہے یہ electronic means of communication ہے کل کو پھر کوئی بھی حکومت اٹھ کے یا ریاستی ادارہ اٹھ کے کہہ دے گا گاڑیوں کے بجائے کھوتے ریڈیوں پہ جاؤ تو ہم سارے کھوتے ریڈیوں پہ جائیں گے ہم کو وہی جو عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کو کمی ہیں تمہارے we are not your slaves بس بڑی اچھی بات ہے جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ بات کریں گے اسلام آپ کا نام شازیب سب سے پہلے سمپل سا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو سپیچ کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دو تین باتیں انہوں نے کیا ایک 1971 کے حوالے سے انہوں نے بولا ہے کہ تب بھی آپ ملک کو نہیں بچا پائے اداروں کے حوالے انہوں نے کہا کہ تب بھی نہیں بچائے پائے اور ابھی بھی وہی کنڈیشن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ 1971 جیسی کنڈیشن پھر سے بنی ہوئی ہے جی بلکل ایک جو پارٹی مجوروٹی ہے اس کو اپنے قومت سے باہر نکال دی ہے اور جو مجوروٹی پارٹی ہے وہ اسمیلیوں میں آکے بیٹھ گئے تو میں تو سکتے ہیں خان صاحب کے پاس سو آنے درست ہے کہ بلکل 71 کی اچھ ریپیٹ ہو رہی ہے اور اگر ہم اب نہیں جاگیں گے تو ابھی نہیں جاگیں گے اس لئے ہمیں جائے کہ خان صاحب کے ساتھ اور اس حقیقی ازادی کو مزید مستحقم کرنے کے لئے اپنا کوئی کردار ادا کریں شکریہ انہوں نے جا ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس لیفٹ کی انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جو پی ٹی آئی ای ای ڈریکل انڈریکل انہوں نے بولا کہ وہ دو غلاپن کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے بولا کہ اس ٹائم پہ جب آپ پیدا بھی نہیں تھے ہوئے تب جن سے میں پاکستان کو ارزنٹ کر رہا تھا پاکستان کا نام روشن کر رہا تھا کیا کہنا چاہیں گے مجھے خان صاحب کی بابلکل سو آنے درست جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آرمی ہے ان کا کامتہ لوگوں کی پروٹیشن کرنا ہو جائے گی کہ اپنے لوگوں پر آپ اس نہ بندوقیں دالیں اور جینا ہاؤس یہ چیڑیا بھی پڑھ نہیں مار سکتی کہ بجائے اس کا مطلب ہے کہ اس کی پیچھے کوئی سازش ہے حکومت کی اپنی کہ انہوں نے خود یہ کروایا ہو پاکستان میں چینج کا طریقہ الیکشن ہے تو آپ الیکشن کروائیں جو پارٹی شاف اور شفاف الیکشن کروائیں جو جیت کے آج ہے آپ اس کے حکومت آپ آج ہے اور وہ اس کو رائٹ ہے لوگوں کے لئے فلاہ کے کام کرنے کا نہیں کرے گا لوگ دوبارہ ووٹ کے طریقے سے اسے چینج کر دیں گے تو یہ آپ کا اختیار تو نہیں سیونٹی ون میں کیا ہوا تھا یہ ہوا تھا نا کہ جو جیت کے آج ہے آپ نے اس کو حکومت نہیں دی آپ کو اس کو مارا اس کو بغادی اس کا کیا ایک ملک کا ایک حصہ علیدہ ہو گیا جو علیدہ ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں تو اس وقت کہ اچھا ہوا کہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا کر رہا کیا تھا اس ٹائم ہم نے الزام اور آج تک یہ تو بھی دو سال پہلے تک ہم یہی کہتے ہیں وہ انڈیا نے کیا ہے یہ تو اب ہم مان رہے ہیں نا آپ دیکھ لوں نا وہ لوگ انہوں نے اپنے نظام کو ٹھیک کیا فوج کو اس نظام سے نکالا تو وہ کہاں پہنچ گئے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں تو جس کا جو کام ہے وہ اتنا کام اپنا کرے یہ فوج کا کام تو نہیں ہے کہ لوگوں کو مارنا اٹھانا رات کو لوگوں گھروں میں کودنا وہ بجائے کہ ہمیں پروٹیکشن دیں وہ ہمارے اوپر ہی وہ انڈیا کو کے ساتھ کیا لڑنا وہ اپنی پپلے کے ساتھ ہی لڑ رہے ہیں پاکستان میں غدار کی کیا دیفینیشن ہے مطلب ہر دوسرے بندے پر غداری جو آپ کی بات نہیں مانتا اس کو آپ غدار کہہ دیں بس سیدھی سی بات ہے جو آپ کے ساتھ ہے وہ امن پسند ہے وہ محبت وطن ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا فالو نہیں کرتا اس کو غدار کہہ دیں آئیے مزید یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سیٹویشن بنی ہے جو پاکستان کے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اویرنس آ چکی ہے آپ اسے اویرنس کہیں گے کہ بات اب اداروں کے خلاف بھی بولا جا رہا ہے مطلب اداروں کے خلاف کہہ لیں یا لوگوں کے جو اداروں کے اندر لوگ ہیں ان کے اگنس بولا جا رہا ہے یہ جذباتیت کہیں گے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید پاکستان کا ایمیج خراب کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں کا ایمیج خراب کرنے کے لیے ایسا کیا جاؤں ہے دیکھیں اگر ایمیج کی کہ آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اداروں کا ایمیج آہ دے نو دائر دے نو کہ جب ان کو ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ ڈیپ سٹیٹ سے کرتے ہیں وہ الیکٹڈ لوگوں سے کبھی ڈیل نہیں کرتے نہ اسے بات کرتے ہیں نہ ان کی رائے لیتے ہیں باقی عمران خان کی بات آم یہ غصہ یہ ساری چیزیں بہت عرصے کا ہے عمران خان ان کو ایک چہرہ ملے ایک فیس ملا ہے جو ان کی بات کرتا ہے لگ اس لئے کے پی پنجاب یہ دو صوبے ہمیشہ سے پرو آرمی رہے ہیں پرو ملیٹری رہے ہیں اس کی کیا ریزر ہے کے پی پنجاب ہی پرو آرمی رہے ہیں بلوچستان کی اگر بات کریں اور اس طریقے سے گلگت کی بات کریں کشمیر کی بات کریں چونکہ وہ اس کی سوشل بلوچستان کا آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے سیاسی حالات سٹارٹ سے قلات کے ضم ہونے کے بعد سے اور اندرون زند تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو جاگیرداران نظام ہے سٹیل اگزسٹنگ ہے تو وہاں تو پولیٹیکل اپینین نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے کی پی پنجاب دو ایسے ہیں جہاں سے الیڈس آتے ہیں اور پاکستان بننے کے بعد جب اردو سپیکنگ لوگ کے بعد پنجابی اور پشتونی تھے جنہوں نے پارلیمنٹ ایرین نے پارلیمنٹ اور اس طرح کا دے دے کیریڈ دس تینگ آن رائیٹ تو ان دونوں کی طرف سے ایک رییکشن آ رہا ہے سو دے انسٹیٹوشنز اور ہم سب کو صرف انسٹیٹوشنز کو نہیں ہے ایک بندے کو نہ عمران خان کو ہم سب کو بحیثیت قوم سوچنا چاہیے اس وقت کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے جگہ پہ ہم جا کے رک جائیں اور جہاں صرف دو راستے ہو ان میں سے ایک راستہ تباہی کا ہو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پی ٹی ای کی بات کریں یا عمران خان صاحب کی بات کریں ڈائریکٹلی اداروں کے اگین سٹیٹمنٹ دینے لگے ہیں یا آپ اس سے ڈی سیگری کرتے ہیں میں ڈی جی اس پر کی بات کر لیتا ہوں انہوں نے جیسے کل انہوں نے بہت پہلے کہا تھا مجھے ان کے ڈی جی کا نام بھول گیا ہے لیکن آئی ایس پی آر کا بیان تھا کہ کوئی ادارہ ملک سے بالاتر نہیں ہے اور کوئی شخص ادارے سے بالاتر نہیں ہے ٹھیک ہے سو تسیم تنگ تسیم میں اگر میں پولیٹیشن کو کرسکتا ہوں میں جج کو بھی کرسکتا ہوں میں کسی پولیسیز کو بھی کرسکتا ہوں میں ہر اس چیز کو کرسکتا ہوں جو ڈیریکٹلی یا انڈریکٹلی میری زندگی پر افیکٹ پڑھ سکتا ہے آپ کی زندگی پر یا پھر ہمارے پاکستان پر جس کا افیکٹ پڑھ ہے ہم ڈیریکٹلی اور انڈریکٹلی اپنی پوری اپینین دینے کا رائٹ رکھتے ہیں یہ بتائیں کہ اگر بات کیجئے نائنٹین سیونٹی ون کی دو تین سال پہلے تک عمران حان صاحب کے آنے سے پہلے تک یا اس طرح سے جو ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے داروں کے اگنس یا لوگوں کے اگنس اس سے پہلے تک تو ہمیں یہ نیریٹی بیچا جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ جو ہوا نائنٹین سیونٹی ون میں انڈیا نے کروایا آج ہم ہمارے لیڈر ہوں یا پبلک ہوں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نہیں کیا ہمارا ہی قصور تھا یہ تو نون تھا لیکن ماسس کو نہیں تھا ایک خاص طبقے کو جو پڑھا لکھا جو کتاب ہے اسے پتا تھا کہ ریالیٹی کیا لیکن کی آواز نہیں تھی کوئی سننے والا نہیں تھا درتے تھے لوگ بولتے تھے بولتے ہوئے لکھتے ہوئے درتے تھے سین اب یہ ہوا ہے کہ اب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہم اس اس مخمسے میں اس کنفیوزن میں اس ڈیلیوزن میں اگر ہم رہیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے کل کسی کی بات میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے کچھ اور نہیں کیا لیکن ڈرتے تھے کہ آپ اپنی بات کر سکتے ہیں اب لوگ کر رہے ہیں لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ایناسیر ایلیمنٹس موجود ہیں جو فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس طرح کے حالات میں کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے دیکھیں لوگ ہمارے ہیں غصے میں جو پچھلے گیارہ دس مہینے 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 ہوا ہے یہ بنگلہ دش کا ٹائم میں ڈھاکہ میں ہوا ہے چٹوگانگ میں ہوا ہے پاکستان مغربی پاکستان میں اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا ہمیشہ آرمی کو ایک مسالحتی فورس کے طور پر جب بھی کوئی کرائسز ہوتے ہیں جج کے بیچ میں پولٹیشنز کے بیچ میں ہم نے ہمیشہ آرمی کو ایک مسالحتی فورس کے طور پر دیکھا ہے پہلی دفعہ ہے جب آرمی اور باقی ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑیں عوام بشمول پارلیمنٹ بشمول اس کے اس کا ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے اور جو سب کہتے ہیں اور جو واقعی میں ایک لوجیکل راستہ ہے اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں ملک میں یا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ان امپائر ٹھیک ہے پھر تو صحیح ہے پھر اس میں تو چوچرہ نہیں ہے آپ کی ملکیت آپ جو چاہیں کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے لوگوں کا ہے تو لوگوں کا حق دیں ان کو راہے حق دہی اگر آپ کشمیر کے لئے کہتے ہیں یہ بات تو پہلے تو آپ کو پاکستان کے لئے یہ کرنا چاہیے ہمیں اپنی یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم سیلیکٹ کریں کہ جو بھی ہے میں کسی للو پللو پنجو جس کو بھی لوگ میری اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے زبردست یہ اس چیز سے میں اگری کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو تو ان کا رائٹ دیا جائے کہ وہ اپنی اپنی مرضی کی بات آگے پنچا سکیں یہ بتائیں ہم ہر چیز میں ابھی کل کی سپیچ میں بھی جیسے عمران خان صاحب نے انڈیا کو کیا کہ بھئی نواز شریف جا کے پی ایم موڈی سے ملتے رہے یا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دوسرے بڑے بڑے پرائم نیسٹرز کی بات کریں وہ جا کے امریکن سے ملتے رہے کہ ہمیں بچا لیں یا اس طرح سے ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے ملے تو ہم محبے وطن ہیں اگر کوئی دوسرا ملے تو وہ غدار ہے اگر وہ پی ایم موڈی سے ملے ہیں تو وہ شاید غدار ہوں گے یہ تو ریٹریکس ہے یہ تو پولٹکس میں ہوتے ہیں یہ تو کرتے رکھتے ہیں اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے پاکستان کو ہوتا ہے یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے دیکھیں ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے ملک میں اس کا ایفیکٹ باہر بھی ہوتا ہے ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے ہمیں لوگ سیریس کیوں نہیں لیتے نہ ہماری پولیسیز کو سیریس لیتے ہیں نہ ہماری آئین کو سیریس لیتے ہیں پوری دنیا پاکستان میں ایک ہی لوگوں کو ایک ہی ادارے کو سیریس لیتی ہے ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وہی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ وہ ہے نہیں وہ سسٹم نہیں ہے جو وہ لوگ یورپ میں یا امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ رول آف لاؤ ہے یہاں پہ حکومت حکمرانی قانون کی ہے ایک رول ہے سب کی لیے ایک جیسا ٹھیک ہے تو ان کو پتا ہے this is leaking here ٹھیک ہے یوٹوپیا کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان میں کم از کم یہ بہت لیکھ کرتا ہے اس وجہ سے یہ تو ریٹوریکس ہے غدار کہنا محب وطن کے تو بہت بات کی بات ہیں پہلی بات سب سے بیسک بات یہ ہے کہ ہم اس بات پہ آئیں کیا کس کا حق بنتا ہے چوز کرنے کا کہ کون پہ حکمرانی کرے عوام کا بنتا ہے یا گینے چونے ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ ایلیٹس کا جو بلد بیسکلی لاہور کراچی ان لوگ اسلام آباد کی ایلیٹس کا بنتا ہے یا اس اللہ دیتا کا بھی رائٹ ہے جو چک پچپنج میں رہتا ہے